آپ سبی کی اچھانکو نمن پرشن بڑا سندر ہے میرا بیٹا ویدیش گیا ہوا ہے لندن میرا بیٹا آنا چاہتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہاں انڈیا میں آ گیا ابھی اس کی سادھی کرنی ہے باقی ہے تو میرے پڑوسی کیا کہیں گے ان کے سامنے میری پرستیج خراب ہو جائے گی یہ پرشن ہے چھتیس گھڑ رائے پور سے مسٹر راجش کمار گوتم جی کا جی گوتم جی یہ پرستیج والی بات یا کوئی کیا سوچے گا والی بات آپ کی زندگی کو خراب کرتے گی آپ کا ایک بیٹا ہے بھے بھی وہاں چلا جائے گا وہیں رہ جائے گا وہیں سادھی کر لے گا آپ کو کیا ملے گا آپ کی زندگی بلکل نہ رکھ جائے گی ابھی تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ زیادہ پیسے کما رہا ہے آس پڑوس میں آپ کی عزت ہے کہ ان کا بیٹا ویدیش کما رہا ہے لیکن آپ کچھ دن بعد دیکھیں گے کہ وہ بیٹا وہیں بس جائے گا اور وہیں سادھی کر لے گا اور آپ کے بڑھاپے میں آپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں رہے گا ایسا میرا ماننا ہے میں آپ کو ایک سچی گھٹنا بتاتا ہوں جائپور کے پاس ایک گاؤں ہے وہاں کی گھٹنا ہے میں ایک بار اس گاؤں میں گیا تھا اور وہاں پر ایک ویکتی میرے سے ملنے آیا تھا اس ویکتی نے اپنی گھٹنا میرے ساتھ سانجہ کی تھی اس نے بتایا کہ اس کے کر کے وہیں نوکری کرنے لگا اور اپنے ماں باپ کو کچھ پیسے بھیجنے لگا ماں باپ بڑے خوش رہے خوش ہو گئے اس کے بعد اس نے سوچا کہ جب مجھے نوکری ویدیش میں ہی کرنی ہے تو شادی اگر میں انڈیا میں کرتا ہوں تو مجھے رہنا ویدیش میں ہے کام ویدیش میں کرنا ہے تو انڈیا والی پتنی کو وہاں لے جانے میں بڑی جنجٹ ہوگی اس لیے اس ویکتی نے سادھی وہیں کر لی وہاں شادی کر لی تو اب اس کے خرچے بڑھ گئے خرچے بڑھ گئے وہ تھوڑا بہت جتنا بھی بھیج پاتا تھا اپنے ماں باپ کے پاس بھیج دیتا تھا ماں باپ بوڑے ہونے لگے ایک بار اس نے جھوٹ موٹ کو اپنے ماں باپ کو بولا کہ آپ میرے ساتھ وہاں چلو لیکن اندر سے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ چلیں کیونکہ وہاں پر کمائی اگر زیادہ ہے تو خرچے بھی خوب ہیں اس لیے اس کے ماں باپ نے جیسے کو کوئی بھی ماں باپ ایک بار جھوٹ موٹ کو منع بھی کرتا ہے تو ایسے انہوں نے منع کیا تو لڑکے نے فٹ سے اس کو بولا ٹھیک ہے آپ یہیں رہو اور وہیں پر اس کے بچے ہوگئے نیچرل سی بات ہے جب سادھی ہوگی تو بچے بھی ہوں گے بچے ہوگئے اب وہیں کا کلچر کی بیوی وہیں کلچر میں بچے اب سمیں گزرتا چلا گیا ان کے پتا جی کی ڈیتھ ہو گئی اگر وہ وہاں پر نوکری کرتا تھا تو آج پڑھو اس کے لوگوں نے ماں نے فون پر بات کی کہ بھائیہ تمہارے پتا جی گزر گئے ہیں اور تم آجاؤ اب امریکہ میں وہ رہتا تھا تو امریکہ سے آنے میں جوب سے چھٹی لینے میں ٹکٹ کرانے میں سمیں لگے گا تو دو تین دن کا سمیں اس نے بولا میں تو دو تین دن بعد آؤں گا تب تک موت کے بعد کوئی بھی پڑوسی ہوں اور رشتہ دار ہوں کوئی بھی لاش کو روکنے میں راجی نہیں ہوتا تو اس کی جو اس کے پتا جی تھے ان کی جو مرتیو ہو گئی تھی ان کے سریر کو دہا سنسکار کے لیے آس پڑوس اور رشتہ دار لے کے چلے گئے اور اس کا دہا سنسکار کر دیا تین دن بعد وہ بیٹا وہاں پہنچا بڑا دکھی ہوا لوگوں نے بھی کہا رشتہ داروں نے بھی کہا کہ تم اپنے پتا جی کی چھتا کو آگ بھی نہیں لگا پائے اس کو بھی بڑا خید ہوا خیر وہ دس بیس دن اپنی ماں کے ساتھ رہا پھر اس نے ماں کو بولا کہ ماں چلو آپ ہمارے ساتھ چلو وہیں رہیں گے تو ماں نے کہا کہ بھئی تمہارا باپ یہاں گجرا ہے میری یادیں یہاں رہی ہیں میں تو یہی رہوں گی تو مجبوری میں کیونکہ وہ نوکری کرتا تھا وہاں پر مجبوری میں ماں کو چھوڑ کے وہ پھر چلا گیا پھر چلا گیا ورس دو ورس تین ورس بیتے تو اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی وہی کہانی ماں کی ڈیتھ کے ساتھ بھی دہر آئی گئی وہی کہانی دہر آئی گئی پھر وہ دو تین دن کا ٹائم مانگا پھر لوگوں نے ماں کا دہا سنسکار کر دیا پھر وہ آیا پھر لوگوں نے اس سے بولا اب اس ویکتی کے یہاں پر نہ کوئی ریلیشن تھا کیونکہ شادی اس کی باہر ہو چکی تھی اور نہ ہی اس نے پرانے ریلیشنوں کو مینٹین کیا کیونکہ کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے جب تک آپ ان کو مینٹین نہیں کرتے ان سے آدھان پردان نہیں کرتے تب تک وہ رشتے زندہ نہیں رہتے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں کوئی بھی رشتہ اگر آپ کو زندہ رکھنا ہے تو ان کے دکھ میں شک میں آپ کو لگتار مومنٹ کرنا پڑے گا لگتار ان کے دکھ شک میں سریخ ہونا پڑے گا تو اب وہے لڑکا اکیلا رہ گیا اس کی ماں تابی جی بھی گزر گئی اس کے پتا جی بھی گزر گئے اور وہاں پر ان کی پتنی ہیں بچے ہیں اور نوکری ہے تو وہے ویکتی گھر کا تعلہ لگا کر کے واپس چلا گیا واپس چلا گیا دو تین چار سال رہا اس کے بعد اس کی پتنی کی مرتی ہو گئی یہ میں سچی گھٹنا بتا رہا ہوں آپ کو اس کی پتنی کی مرتی ہو گئی اور جب پتنی کی مرتی ہو گئی تو وہاں کا کلچر الگ ہے بچے ماں باپ سے زیادہ ڈشٹربینس نہیں کرتے ماں باپ کا زیادہ دکھل اپنی زندگی میں نہیں کرتے اور ہمارے ہندوستان میں تو یہ ہمارا سماج سنسکار سسٹم ایسا ہے کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ میں انوالو رہتے ہیں لیکن بہار کے کلچر میں امریکہ کے کلچر میں اور دوسرے جو عیسائی کنٹری ہیں ان کے کلچر میں ایسا کچھ نہیں ہے تو وہاں ایک تھی اپنے بچوں بچے وہاں پہ ان کے ساتھ کوپ اپ نہیں کرتے تھے پتنی مر چکی تھی تو ایک دن اس کے دماغ میں بات آئی وہ بھی پراؤڈ ہونے کی استطیق میں تھا پیٹالیس پچاس باہون سال کا ہو گیا تھا تو وہاں ایک تھی اس نے سوچا کہ بچے میری مانتے نہیں ہیں میری نوکری کی بھی اب مجھے بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کیوں کہ بچے تو اپنا اپنا کام کرنے لگے اپنی جو بھی ان کے ریلیشن تھے وہاں کا کلچر آپ کو پتا ہے کیسا ہے نہ کوئی سادھی کرنے کی جمعہ باری ہوتی ہے وہاں نہ کوئی اور بات کی کوئی جمعہ باری ہے بچے اپنے آپ سے اتنے ڈبلپ ہو جاتے ہیں اپنے آپ سے اتنے ڈیسیزن لینے لگتے ہیں کہ ان کو ماں باپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے اس کلچر کو دیکھ کر کے اس آدمی کا مہو بھنگ ہو گیا اور وہاں یہاں پر واپس آ گیا اپنے گاؤں جو ماں باپ کا بنایا ہوا گھر تھا اور کچھ پیسے اس نے بھیجے تھے تو ماں باپ کے دو کمرے تھے اور ایک کمرہ اور جو اس نے پیسہ بھیجے تھا اس سے ماں باپ نے بنوا دیا تھا اب اس کے پاس تین کمرے تھے یہاں پر اور رشتے کے نام پر نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی نہ پتنی تھی نہ ماں تھا نہ باپ تھا ایک دن بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کیا ایک کمرہ ہی تو میں نے جیون میں یہاں بنایا ہے میرے پیسے سے ایک کمرہ ہی تو بنا ہے میں اگر یہاں بھی رہتا تو بھی میں ایک کمرہ تو کم سے کم بنائی لیتا میں لوگ کے چکر میں اس دیش کو چھوڑ کر کے باہر چلا گیا اور اس دیش کے اندر جو بھی رشتے ملے جو بھی میرا ٹائم بیٹا اس سے مجھے کچھ نہیں ملا اور یہاں پر آ کر کے واپس نہ کوئی میرا رشتے دار ہے نہ میرا کوئی دوست ہے اور نہ ہی میں سیٹسفائی ہوں اپنی زندگی سے تو شریمان جی اس ویکتی کی بات سن کر کے میرے دماغ میں یا مجھے سمجھ میں چیز آئی اب وہ ویکتی بھٹک رہا ہے کبھی وہ کسی سنتوں کے پاس جاتا ہے کہ میں سنت بن جاؤں کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے کیونکہ اکیلا ہے اس کے اب دیرے دیرے پراؤڈ ہونے کی استطی میں ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ بھیکتی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریل کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنی کی ضرورت ہے اپنے ماں باپ کی جو آخری ایک بیٹا کام کرتا ہے ان کو اگنی دیتا ہے وہ بھی وہ نہیں کر پایا اور بھی کوئی ریلیشن جو بھی اور بھی جتنے بھی رشتے نبھانے ہوتے وہ نہیں نبھا پایا جو بھی ان کی سیوہ کرنی ہوتی وہ نہیں کر پایا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بیٹے کو یہیں پر اسی دیس میں کام کرنے کے لیے پریریت کریں اس کو بولا لیں سادھی یہیں کریں تاکہ آپ دونوں کا جیوان آپ کا اور آپ کی پتنی کا جیوان بچے سمجھ پائیں آپ کے ساتھ رہ پائیں آپ کے جو بھی آگے کے ونش جو آپ کے بیٹے کے بچے ہوں وہ آپ کے ساتھ جیئے آپ کے ساتھ کھیلیں آپ کے کلچر کو اپنائیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اس اسمنجس سے باہر نکلیں اور اپنے بیٹے کی شادی یہیں کریں اور بیٹے کو بولا لیں اور یہاں پر کام کرنے کے لیے اس کو پریریت کریں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پرشن کا اتر آپ کو اس میں دھیان سے سمجھ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات مانیں آپ اس بات پر وچار کریں انھی سبتوں کے ساتھ میں آج آپ سے ویدار لیتا ہوں آپ سبھی کی اچھاؤں کو ایک بار پنہ نمن کرتا ہوں جائے ہو